جمہو کشمیر میں بڑتی راشدیتی سرگرمیوں کو اگر دیکھیں تو بڑی بات جو ابھی نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایسس کارڈر کے خلاف جو ہے جانے کے لیے آپ جو ہے تینوں پارٹیاں جن میں کی پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس شامل ہیں تینوں نے جو ہے مہا گٹھ بندن جو ہے وہ کر رہی ہیں ابھی تک کی یہ بڑی خبر جو کی سب سے پہلے آپ یونیورسل نیوز ٹائن لائن پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ الطاف بخاری نے جو ہے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ جو ہے ان کے نام پر کنگسنسس بن رہا ہے اور آج شام کو وہ جو اپنا سپورٹ لیٹر ہے وہ گورنر کو سونپیں گے اب کچھ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہو جاتی ہیں کہ الطاف بخاری جو ہے وہ کی پلئر کیوں بن رہے ہیں جمہو کشمیر کی راجنیتی میں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو دو ہزار پندرہ میں جو ہے سب بھارتی جنتہ پارٹی نے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتریتو میں سرکار جمہو کشمیر میں بنائی بات وہ تھی اور کوشش یہ تھی کہ ایک گورنمنٹ دی جائے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پی ڈی پی کا ہاتھ تھاما اور پی ڈی پی کو تین سو ستر اور آرٹیکل پینتی سے پر یہ آشواسن دیا گیا کہ جو ہے ان کو انٹیکٹ رکھا جائے گا اور اسی لیے پی ڈی پی ان کے ساتھ بھی آئی اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو ہے تلکھی دونوں پارٹیوں میں صاف دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد انیس جون دو ہزار اٹھرہ کو سب سے پہلے یونیورسل نیوز ٹائم لائن نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ سرکار جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے راجے میں راجے پال شاسن لگ سکتا ہے بلکل ویسا ہی ہو اور راجے میں راجے پال شاسن لگا جس کے بعد راجے پال شاسن کو اب اگلے مہینے تین مہینے کا سمیں پورا ہو جائے گا یہ تین مہینے کا ماف کیسے گا سمیں پورا ہوتے ہی اب سٹیٹ جو ہے وہ راجے پال کی جگہ راشترپتی شاسن میں جانے والی ہے اس سے ٹھیک پہلے اب جو ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے آور نائٹ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کل شام کو ہی میری بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نشی طور پر ہم سرکار بنانے کی پیروی کر رہے ہیں اور دسمبر میں کی شروعات میں جو ہے حل چل شروع ہو جائے گی لیکن رات دیر رات جو اڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کے بعد الطاف بخاری جو ہیں عمر عبداللہ سے بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی سے بھی ملے اور اب جو خبر نکل کر آ رہی ہے کہ الطاف بخاری نے ہمارے سورسز کو کنفرم کیا ہے کہ ان کے نام پر کنسنسز بن رہا ہے اور آج شام کو جو ہے راجے پال کو جو لیٹر ہے لیٹر آف سپورٹ سب ہی پارٹیوں کی طرف سے وہ دیں گے سیف الدین سوز سے بھی ہماری بات ہوئی ہے جو کہ کانگرس کے ورش لیڈر ہیں اور انہوں نے بھی یہ مانا ہے کہ بات چل رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دینا کہوں گا کہ سیف الدین سوز جو ہے وہ کہہ رہی کہ وہ خود بھی اس حق میں ہیں کہ سرکار جو ہے وہ جمہو کشمیر میں بننے چاہیے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا تو میں دور سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی امن این سی میں پی ٹی پی میں اور کانگرس میں کچھ حل چل ہے تو ان کو خیال ہے ان زماعتوں کو خیال ہے کہ کوئی نظروم جو ہے اس میں لوگوں کو دوری ہو جاتی ہے آسان لاستہ یہ ہے کہ ہم لوگ حکومت پناہیں ابھی تک دھائی سال ہے اگر یہ سولتے ہیں تو بڑا اچھا سولتے ہیں لوگوں کو راستہ ملے گا یہ ہے کانگرس کے ورش نیتہ سیف الدین سوز جن کا صاف کہنا ہے کہ ابھی دھائی سال کا لمبا سمیں پڑا ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں سرکار بنیں اب تینوں پارٹیوں کا ساتھ آنا یہ بھی درشاتا ہے کہ کس طرح کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سائیڈ رکھنے کی کوشش ہے کیونکہ ایسا نکل کر آ رہا تھا کہ تھرڈ فرنٹ جیسے ہی مضبوط ہو رہا ہے کیونکہ سجاد لون لیڈ کر رہے ہیں جس کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میئر کی الیکشنز میں جنید مٹو پیپلز کانفرنس کی طرف سے جیتے اور اس کے بعد پنچائے چناؤ کے جو نتیجے آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بڑی ایک جیت کی طرف تھرڈ فرنٹ جا رہا ہے لیکن بی جی پی اور تھرڈ فرنٹ کو جو ہے سرکار بنانے سے دور رکھنے کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ڈھائی سال دو سال کا سمیں اگر میں اگزیک کہوں تو باقی ہے اور بی جی پی کو ساتھ میں نہ رکھنے کی سرکار میں نہ رکھنے کی کوششوں میں ایک بڑی کوشش ہے جو کی مہاں گٹھ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بن رہا ہے اور پی ڈی پی این سی اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہیں وہ تینوں اس گٹھ بندن کا حصہ ہونے جا رہے ہیں یہ ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات نکل کر آ رہی ہے کہ گورنر ستیپال ملک جو ہیں اس سے پہلے اسیمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ چیف سیکٹری جو کی بی وی آر سبرمنیم ہے ان کو بھی دلی بولایا گیا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور راجے پال جو ہیں اس سے پہلے اسیمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں اگر تینوں پارٹیاں جو ہیں سپورٹ لیٹر راجے پال کو دینے کے لیے سمیں مانگتی ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے راحت کی سانس بھی ہے آج صبح میری کانگریس کے ایک ورشت نیتا سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا کیا ہو گا تو انہوں نے صاحب کہنا تھا کہ اگر سرکار بنتی ہے تو تب بھی ہم فائدے میں ہیں اور اگر اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے تو تب بھی ہم فائدے میں ہیں کیونکہ کانگریس ہی کہہ رہی ہے کہ یا تو سرکار ہو یا پھر ڈیزولو کر کر دوبارہ سے الیکشنز کروائی جائیں تو ایک بڑی خبر اس وقت کی یہی ہے کہ جو الطاف بخاری کے نام پر کانسیسس بنتا نظر آ رہا ہے لیکن گورنر جو ہیں وہ اسیمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں ان کے سپورٹ لیٹر دینے سے پہلے ہی تو جمع کشمیر کی راجنیتی میں یہ بڑا بھونچال ہے اور اس کی سب سے ایکسکلوزیو اور ڈین ڈیٹیل خبریں جو ہیں آپ یونیورسل نیوز ٹائم لائن پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جمع کشمیر میں جب سرکار گرنے والی تھی جب سب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یونیورسل نیوز ٹائم لائن جو ہے غلط خبر دکھا رہا ہے اس سے اٹھارہ گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جمع کشمیر میں راجع پال شاسن لگ سکتا ہے اور ٹھیک فیصہ ہی ہوا تھا جب دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے فرش نیتاؤں کے ساتھ رام آدم نے یہ گوشنا کی تھی کہ پی ڈی پی کے ساتھ ان کا جو الائنس ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا اور جمع کشمیر میں راجع پال شاسن لگا تھا اب راجع پال شاسن ختم ہوتے ہی جو ہے اب نئی ڈیولپمنٹ جو کی ایک نیا مہا گٹھ بندن رسس کے خلاف بی جے پی کے خلاف اوبر کر آ رہا ہے اس میں الطاو بخاری جو ہیں وہ چہرہ ہو سکتے ہیں اور آج شام راجع پال کو یہ جو سپورٹ لیٹر ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ راجع پال اس سے پہلے ہی اسیمبلی ڈیزولپ کر دیں کیامرامین رامن کمار کے ساتھ گر سمرن سنگ جمہو